السلام علیکم ہوم سویٹ ہوم میں آپ تمام لوگوں کو میرا سلام امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہپی ہپی ہوں گے میری جو پودے ہیں ان پہ آپ ایک نظر لگائیں یہاں سے دیکھیں میری بیل کتنے نیچے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں خوبصورت سی بیل جو ہے اتنی فریش ہوتی ہے دل کرتا ہے نہ کٹ کے کھاؤں اتنی خوبصورت ہوتی ہے بہت خوبصورت ہے میں نے منگوالی ہے مولی آج میں آپ کے سامنے بناوں گی مولی کے پراتھے نئی نئی مولی آئی ہے اور بڑا پیارا اس کا ٹیسٹ ہے تو پہلے میں نے اس کو دھوگی ابھی رکھا ہے اور ابھی میں اسے جو ہے اوپر سے چھلکا اتار کے تو قدو کش کرتی ہوں قدو کش میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں نے سبز مرچیں بھی کاٹ لی ہیں دھنیاں بھی کاٹ لیا ہے اور مولی جو ہے وہ میں نے قدو کش کر لی ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا نمک مرچ ایڈ کروں گی نمک مرچ ڈال کے اب میں آپ مکس کرنے لگی ہوں اب یہ پانی چھوڑے گا مولیاں جو ہیں وہ مسالہ ڈالنے کے بعد پانی چھوڑتی ہیں اب یہ جو ہے مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس میں اچھے سے میں آپ کے سامنے مکس کر لیتی ہوں نمک مرچ میں نے لائٹ لائٹ ڈالا ہے کیونکہ پھر بچے جو ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں نئی نئی مولیاں آئی ہوئی ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت ہیں موہ میں پانی آ رہا تھا وائٹ وائٹ مولیاں سالن بھی کچھ لوگ بناتے ہیں کسی دن میں سامن جو ہے وہ بھی ٹرائے کروں گی پر مجھے جو ہے وہ جیس میں روٹی میں ڈال کے کھانا بہت پسند آتا ہے ہر سیزن میں میں زیادہ تر جو ہے وہ پڑھاتے ہی بناتی ہوں مولی جو ہے وہ پانی نکال کے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے آٹے کے ساتھ میں اس کا پیڑا بنانے لگی ہوں خوبصورت سا پیڑا ہم بنائیں گے اور پھر اس کو بیلتے ہیں بیل کے میں نے طوے پہ ڈال دیا ہے اور اب ہم پکنے کا انتظار کرتے ہیں پراتھا ہو گیا مولی کا تیار اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی میں جو ہے وہ اور بناتی ہوں اور آپ اتنے میں یہ ٹرائے کریں تو میرا بھی لوگ دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے جو ہے وہ لائک کریں اور میری ویڈیو کو پسند کریں بہت شکریہ مجھے tین